الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يزلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فأعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ إِلَا طُعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادُخُلُوا فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ يُؤْدِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اس وقت اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اللہ کا احسان ہے ہمارا درس سیرت کا جو یہ بابر کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس کے واقعات اور حالات وہ سارے آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ میں ذکر کیے گئے اور گزشتہ ہفتوں میں ہمارے درس میں یہاں پر ایک خاص غزوے کا ذکر چل رہا تھا جس کا نام تھا غزوہ بنو قریضہ اصل میں مدینہ جب اللہ کے نبی تشریف لے کر کے گئے اور مدینہ پہنچے مکہ سے مدینہ آگ گئے تو میں یہ کئی بار بار بتا چکا ہوں کہ مدینہ میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے ایک قبیلے کا نام تھا بنو نوزیر دوسرے کا نام تھا بنو قریضہ اور ایک قبیلہ تھا تیسرا جس کا نام تھا بنو قینقا یہ تین قبیلے مدینہ میں آباد تھے جب حضور مدینہ پہنچے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ جو دو قبیلے ہیں بنو نوزیر اور بنو قینقا ان کو تو شروعات کے زمانے ہی میں اللہ کے نبی نے پھر ان کی حرکتوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا تھا اور سب مدینہ سے باہر روانہ کر دیئے گئے تھے البتہ ایک قبیلہ تھا بنو قریضہ یہ باقی تھا ان دونوں کے جانے کے بعد سب سے اخیر تک یہ قبیلہ مدینہ میں رہا ہے لیکن پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو غزوہ خندق ہوا غزوہ اعذاب بھی جسے کہا جاتا ہے اس میں قبیلہ بنو قریضہ نے کافروں کا ساتھ دیا اور غداری کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور وعدہ خلافی کی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق سے فارغ ہوتے ہی فوراً بنو قریضہ کی جانب روانہ ہوئے اور جا کر کے بنو قریضہ کے اوپر کاروائی فرمائی ہے اور بنو قریضہ کے اوپر جا کر کے جب کاروائی کیے کس انداز میں گئے ہیں کیا طریقہ ہوا ہے وہ سارا گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ بنو قریضہ کے اوپر جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا معاملہ فرمایا صورتحال یہ بنی کہ جب مسلمان وہاں پہ پہنچے تو وہ سارے جو تھے نا قلعے کے اندر بند ہو گئے تمام بنو قریضہ یہ جتنا قبیلہ تھا یہ سب قلعے کے اندر بند ہو گئے اور بند رہے لیکن کب تک بند رہتے لمبا وقت گزرا پریشانیاں ہو رہی ہیں اور دکتیں آ رہی ہیں تو پھر انہوں نے ایک بات رکھی کہ ٹھیک ہے اب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں فیصلہ لیکن فیصلہ کون کرے گا اس کے لیے نام آیا حضرت سعید ابن معاز رضی اللہ عنہ کا جو زخمی ہو چکے تھے خندق کی لڑائی میں حضرت سعید ابن معاز کا نام آیا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا سعید ابن معاز صاحبی ہے اب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی گی کہ سعید ابن معاز کا نام کیوں لیا یہودیوں نے بنو قریضہ کے یہودیوں نے اس کی وجہ میں پچھلے ہفتے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سعید ابن معاز جس قبیلے سے تھے اس قبیلے کی آپس میں دوستی تھی بنو قریضہ کے ساتھ میں تو انہیں یہ لگا کہ چونکہ سعید ابن معاز چاہے نبی پر ایمان لا چکے ہیں صاحبی ہیں لیکن ہماری جو دوستی قبیلوں کی ہے اس کا لحاظ ہوگا اور وہ کچھ مناسی فیصلہ فرمائیں گے تو حضرت سعید ابن معاز کا نام انہوں نے پیش کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منظور فرما لیا ٹھیک ہے سعید ابن معاز جو فیصلہ کریں گے فرمایا وہ قبول ہوگا وہ مان لیا جائے گا اب حضرت سعید ابن معاز رضی اللہ عنہ کے بات میں فیصلہ پہنچتا ہے یہاں تک بات میں پچھلے ہفتے سنا چکا تھا اب مسئلہ تھا کہ سعید ابن معاز نے کیا فیصلہ سنایا اب ذرا اس کو غور کرنا ہے کہ حضرت سعید ابن معاز رضی اللہ عنہ نے بنو قریزہ کے یہودیوں کے بارے میں کیا فیصلہ سنایا حضرت سعید ابن معاز نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ بنو قریزہ کے یہودیوں میں جتنی تو خواتین ہیں جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں انہیں تو غلام بنا لیا جائے غلام بنا کر کے خدمت کے طور پر رکھا جائے اور جتنے ان کے مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے جتنے بھی ہیں تمام بنو قریزہ حضرت سعید ابن معاز رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جتنے مرد ہیں انہیں ختم کیا جائے اور جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں انہیں غلام باندی بنا کے رکھا جائے یہ حضرت سعید ابن معاز نے بنو قریزہ کے یہودیوں پر یہ فیصلہ سنایا سعید ابن معاز کا فیصلہ جیسے ہی یہ فیصلہ انہوں نے سنایا ان کی تو توقع کے خلاف تھا امید کے بالکل الٹا معاملہ تھا عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراں فرمایا حضرت سعید ابن معاز کا فیصلہ سن کر حضور نے فرمایا کہ ساتھ تم نے اللہ کی حکم کے مطابق فیصلہ کیا یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے تمہارا اور اللہ کے حکم اور اللہ کی منشاہ کے مطابق تمہارا فیصلہ ہے اور ان کے ساتھ میں یہی معاملہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی رائے کو درست قرار دیا اب فیصلہ ہو گیا اب عامل ہوا اس کے اوپر جب فیصلہ ہوا تو اب اس میں یہ تھا نا کہ جو بھی یہ فیصلہ لیں گے وہ قبول ہوگا اب اس پر عامل ہوا چنانچہ ان کے مردوں کو ختم کیا گیا اور کتنے یہودی ختم ہوئے اس موقع کے اوپر اس کے بارے میں احادیث کے اندر روایتیں الگ الگ ہیں سب سے پہلی جو روایت ہے وہ ہے کہ چار سو کے قریب یہودی مرد ختم کیے گئے لیکن دوسری ایک روایت ہے یہ تو سب سے کم والی اور سب سے زیادہ والی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ سو سے نو سو کے درمیان یہودیوں کو ختم کیا گیا آٹھ سو سے نو سو کے درمیان یہودی ختم کیے گئے اس موقع پر جب سعید ابن معاز نے یہ فیصلہ فرمایا ان کے مردوں کے بارے میں تو حضرت سعید ابن معاز کا یہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا اس پر عمل کیا گیا تو کم سے کم چار سو والی بات میں پل کی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ آٹھ سو سے نو سو کے درمیان باقی بیچ میں بھی بعض حضرات نے کہا کہ چھ سو ہیں بعض نے کہا سات سو ہیں یہ الگ الگ رائے موجود ہیں لیکن میں نے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ والی جو روایت کتابوں میں موجود ہیں وہ آپ کے سامنے اورس کر دی کہ کم سے کم چار سو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ سو سے نو سو کے درمیان یہود بنو قریضہ کے مرد جو تھے انہیں ختم کر دیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل فرمایا حضرت سان ابن معاد رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابع ان میں سے تین حضرات انہوں نے اسلام قبول کر لیا انہیں چھوڑ دیا گیا وہ جب یہ سزا جاری ہو رہی ہے تو ان میں سے تین نے اسلام کہا کہ ہم بھائی مذہب کو قبول کرتے ہیں انہیں چھوڑا گیا ان میں سے جو بطور خاص تین لوگ ہیں ان میں سے ایک کا نام تھا سعلبہ ایک کا نام ہے سعلبہ دوسرے کا نام ہے اسید اور تیسرے کا نام ہے اسد یہ تین حضرات تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو وہاں پہ چھوڑا گیا باقی جو مرد تھے ان کے بالر مرد بچوں کو چھوڑ کے جتنے بھی بالر تھے وہ سارے کے سارے وہاں پہ ختم کر دیئے گئے یہ معاملہ ان کے ساتھ میں کیا گیا یہ تین تو اسلام لانی کی وجہ سے محفوظ ہوئے اور ان کے علامہ تین اور کی جان بخشی گئی اور وہ کیوں بخشی گئی اب اس کے بارے میں الگ الگ باتی کتابوں کے اندر موجود ہیں یا تو کسی صحابی نے انہیں امان دے دیا تھا یہ پہلے اسلامی دستور ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو یہ کہہ دے کہ اس بندے کو میں امن دیتا ہوں تو مسلمان بندے کا امن دینا قابل اعتبار تھا اور پھر جس کو اس نے امن دیا اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا یا تو کسی نے ان تین بندوں کو امن دیا اور یہ یہ آتا ہے کہ ان سے پہلے کوئی وعدہ ہوا تھا اس انداز کا جس وعدی کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ میں ریایت کا معاملہ کیا اور انہیں چھوڑ دیا گیا بہرحال کوئی بھی وجہ نہیں ہوگی کسی مسلحت کی وجہ سے تین کو چھوڑا گیا تین کو چھوڑا گیا اسلام لانے کی وجہ سے اور باقی جو افراد تھے انہیں ختم کرا گیا حضرت سعید بن معاہد رضی اللہ عنہوں کے فیصلے کے مطابق اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کا معاملہ ہوا عورتیں اور بچے انہیں کسی کو نہیں معا رہ گیا البتہ ایک عورت ہے ان تمام بنو قریضہ میں صرف ایک عورت تھی جسے ختم کیا گیا صرف ایک عورت اسے بھی ان مردوں کے ساتھ میں ختم کیا گیا ایک عورت وہ عورت کیوں تھی اور کیا معاملہ تھا اس عورت نے جس کو ختم کیا اس عورت نے ایک صحابی حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور صحابی ہیں ان کے اوپر بھاری پتھر گرایا اور بھاری پتھر گرا کے حضرت خلاد رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا یہ حضرت خلاد کو مارنے والی تھی اور اس کا جرم سب کو پتا تھا کہ اس نے حضرت خلاد نامی صحابی کو مارا ہے اور یہ تو پھر اسلام کا حصول ہے اگر وہ مارنے والی مسلمان بھی ہوتی تب بھی اسے قصاص کے اندر ختم کیا جاتا یا پر جب اس نے خلاد نامی صحابی کو مارا اور انہیں شہید کیا تو ان کے قصاص میں اور ان کے بدلے میں اللہ کے نبی نے اس قاتلہ قاتون کو بھی ختم کرایا اور وہ بھی وہاں پر ان کے ساتھ میں رخصت ہوئی اس کے بارے میں یہ جو عورت ماری گئی ایک تنہا عورت امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات بیان فرمائی امہ آئیشہ کہتی ہے کہ مردوں کو تو ختم کیا جا رہا تھا عورتوں کو بند کر کے رکھا گیا تھا عورتوں کو اور بچوں کو کوئی کسی کی نگرانی میں کوئی کسی کی نگرانی میں امہ آئیشہ کہتی ہے وہ عورت میرے پاس بیٹھی دی جسے ختم کیا جا رہا ہے امہ آئیشہ کہتی ہے کہ میرے پاس بیٹھی دی اور بہت ہس ہس کے باتیں کر رہی دی یعنی بالکل ریلیکس کوئی اسے غم نہیں کوئی اس کو احساس نہیں اس کا نام بولا گیا کہ ہاں بھئی یہ عورت کہاں ہے جب لسٹ کے اندر اس کا نام آیا تو امہ آئیشہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیوں بولا جا رہا ہے یہ تو باہر ختم کیے جانے والوں کا نام ہے اس لسٹ میں تمہارا نام کیوں آیا امہ آئیشہ نے اس سے سوال کیا تو آپ حیران ہوں گے اس نے امہ آئیشہ سے صاحب کہا کہنے لگی کہ میں نے بھی تو ایک کو نپٹایا تھا اس کے بدلے میں مجھے بلا رہے میں نے بھی کیا تھا اس کے بدلے میں مجھے بلایا جا رہے بہرحال اسے وہاں سے اٹھایا گیا اور لی جا کر وہاں ختم ہو گئی وہ بھی لیکن امہ آئیشہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی مطمئن عورت نہیں دیکھی یعنی جسے پتہ تھا کہ میرا نام مرنے مازوں میں لسک میں ہے اور تھوڑی دیر بعد مجھے خدم کر دیا جائے تھا اور وہ امہ آئیشہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہس ہس کے باتیں کر رہی ہے اور بڑے اران سے وہاں پر بیٹھی ہوئی باتوں کے اندر مجھول ہے امہ آئیشہ فرماتی میں حیران رہ گئی جب اسے بلایا گیا کہ یہ کیسی عورت ہے اس کے ہاؤ باؤ سے اس کے چہرے سے اس کے باتوں سے ذرا سب ہی نہیں لگتا تھا کہ لیکن امہ آئیشہ فرماتی میں حیرت میں تھی بہرحال اسے لی جا کر کے وہاں پہ ختم کیا گیا تو یہ نابالغ لڑکیں اور جو عورتیں تھیں انہیں چھوڑا گیا ان نابالغ لڑکوں میں بچوں میں جنہیں چھوڑا گیا تھا ایک صحابی ہے حضرت اقیع یہ اس وقت تو یہودیوں کے یہاں تھے اور ان کے بچے تھے انہیں چھوڑا گیا لیکن اللہ نے بعد میں انہیں اسلام کی توفیق تا فرمائی اور حضرت عطیع رضی اللہ عنہ بعد میں یہ اسلام لے کر کے آئے ہے تو یہ بہرحال ان کا معاملہ یہاں پر پیش آیا تو یہ ساری بات ذہن میں رکھنی چاہیے تو خلاصہ کیا نکلا بنو قریزہ سے مقابلہ ہوا اور فیصلہ کس نے کیا حضرت سب بولو بھائی بہت دن ہو گئے زیادہ پوچھے ہوئے اس لئے عادت ختم سی ہو گئی شاید سب جواب دی یہ فیصلہ کرنے والے صحابی ساد ابن معا انہوں نے فیصلہ کیا اور فیصلی کے بعد جو ختم کیا گیا وہ کم سے کم کتنے لوگوں کو چار سو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ سو سے نو سو کے درمیان کسی عورت کو نہیں مارا گیا علاوہ ایک عورت کے ایک خاتون کو مارا گیا جس نے حضرت خلاد نامی صحابی کو شہید کیا تھا اسے ختم کیا گیا یہ سارا کا سارا معاملہ وہاں پر پیش آئے اس کے بعد ایک اور بات ان ختم ہونے وادوں میں بڑی قابل توجہ ہے ان حضرات میں جنہیں مارا گیا ایک شخص ہے جن کا اللہ کے نبی سے بڑا قریب رشتہ ہے کون حضور علیہ السلام کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو والد ہیں ان کا نام تھا خویئی کیا نام ہے خویئی لے لیجی ایک مرتبہ نام خویئی ان کا نام تھا خویئی بن اختب ان کا نام کتابوں میں آتا ہے حضرت صفیہ جو نبی کی بیوی ہیں ان کے والد ہیں انہیں بھی ختم کیا گیا یعنی یہ کہا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کیا لگیں گے خسر صاحب تو حضور اکرم کے جو خسر ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد وہ بھی اس میں ختم کیے گئے ہیں جو بنو قریضہ کے بن افتر اور ان کا جی معاملہ لکھائے کتابوں میں کہ جب انہیں لائے گیا ختم کرنے کے لئے تو اتنا ان کے اندر اسلام سے دشمنی کا جذبہ تھا اتنا اندر اندر یہ پکے ہوئے تھے کہ جو انہوں نے کپڑے پہن رکھے تھے نا ان کپڑوں کو بھی انہوں نے جگہ جگہ سے پھاڑ دیا مرنے سے پہلے جو کپڑے انہوں نے بندن پر پہن رکھے تھے ان کپڑوں کو جگہ جگہ سے پھاڑ کسی نے وجہ پوچھی کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے کپڑوں کو کیوں پھاڑ رہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے کپڑوں کو جگہ جگہ سے اس لئے پھاڑ رہا ہوں تاکہ مرنے کے بعد میرے کپڑے سے کوئی مسلمان فائدہ نہ اٹھا سکے آپ ذرا ذہنیت دیکھیں کہ 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 میرے مرنے کے بعد کہیں یہ لوگ کپڑے لے کر استعمال نہ کر لے تو میری ذات سے انہیں نفع پہنچ جائے گا تو کہا کہ میں اس لئے کپڑوں کو فائد رہا ہوں تاکہ میں تو مر جاؤں گا میرے مرنے کے بعد بطور مال غنیمت انہیں میرے کپڑے بھی حاصل نہ ہوں اس لئے انہوں نے اپنے بدن کے اوپر جو کپڑے تھے وہ سارے کے سارے پڑے اور پھر ایک اور جملہ عجیب و غریب ہے وہ کہا کیا جملہ انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی علی السلام کے اوپر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے دشمنی کرنے پر نہ پہلے کبھی افسوس ہوا اور نہ آج مرتے وقت کوئی افسوس ہے اللہ کے نبی علی السلام سے کہا کہ مجھے جو میں نے آپ سے یہ دشمنی کی اس دشمنی کرنے کی وجہ سے نہ تو مجھے پہلے افسوس تھا اور نہ آج مرتے وقت افسوس میں نے اچھی دشمنی آپ سے کی یہ اللہ کے نبی علی السلام سے اس شخص نے کہا اور پھر انہیں ختم کر دیا گیا اور یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا اور اس طرح سے بہر بنو قریضہ کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد میں ان سب کا معاملہ مکمل ہو گیا اب یہاں پر تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علی السلام نے جو ان کے مردوں لیکن اگر آپ اس کرتی پر سنیں گے جیسا آج آپ نے سنا کہ پہلے ہم دو ہفتے تک یہ سنیں کہ ان کی حرکتیں کیا تھی انہوں نے نالائیتیاں کیا کیا کی تھی اور کیسی گری ہوئی تھرڈ کلاس حرکتیں کی تھی اگر ہمارے ذہن میں وہ ساری ان کی حرکتیں ہوں گی تو پھر ہم اور آپ اس فیصلے کے اندر ہمیں کوئی بھی بات عجیب نہیں لگی گی اور اگر چان بس اتنا بتا دیا جائے کہ اللہ کے نبی نے انہیں پکڑوا کے اتنے بندوں کو خدم کرا دیا تو ظاہر سے بات ہے جو بندہ پورا معاملہ نہیں جاندہ وہ تو کہے گا کہ غلط تھا وہ حیران ہوگا کہ اتنا بڑا معاملہ کیسے کرا دیا حالکہ آپ نے سب نے پوری تاریخ سنی میں بالکل شروع سے ان کی پوری تاریخ بتاتا رہو کہ جب میرے آقا مکہ سے مدینہ آئے یہ تینوں قبیل وہاں پر آباد تھے اللہ کے نبی نے آکر ان سے پہلے سلح فرمائی مدینہ آنے کے بعد میں سلح فرمائی اور کس بات کے اوپر سلح ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب ہم بھی یہاں رہیں گے تم بھی یہاں رہنا تم ہمارے خلاف کوئی حرکت مت کرنا ہم تمہارے خلاف نہیں کریں تم آرام سے اپنی زندگی جیو اور ہمیں آرام سے اپنی زندگی میں رہنے دینا تمہارے دشمنوں کا ہم ساتھ نہیں دیں گے اور ہمارے دشمنوں کا تم ساتھ مت دینا تم پہ کوئی مسئلہ آئے گا ہم کھڑے ہوں گے ہمارے اوپر آئے تو تم کھڑے ہو نا اللہ کے نبی نے مدینہ آنی کے بعد سب سے پہلا کام سلح کا فرما تھا لیکن انہوں نے مکاریاں کی بنو نظیر نے مکاری کی جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے بوری بستر بنوا دیا بدو قینقہ نے مکاری کی وعدے توڑے اللہ کے نبی نے روانہ کرا دیا اور بنو قریزہ یہ باقی رہ گئے تھے انہوں نے بھی وعدے توڑے لیکن اللہ کے نبی علی السلام نے بنو نظیر بنو قینقہ کو روانہ کرنے کے بعد صرف جب یہ ایک قبیلہ بچا تھا بنو قریزہ کا حضور نے انہوں سے دوبارہ وعدہ فرمایا اور آپ نے عہد لیا کہ تمہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے تم اگر صحیح رہو گئے یہ نہ سوچنا کہ دو قبیلوں کو بھگا دیا وہ ہمارے کیا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا تم اگر صحیح چلوگے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا تمہارے لئے ہم کھڑے ہیں یہاں پر اور فرمایا کہ تم بس صحیح چلنا اور وہی ساری باتیں یاد رکھنا جو قیئے ہوئی ہیں پھر ہم تمہیں کچھ نہیں کہنے اور تم بالکل آرام سے رہنا انہیں شکر کرنا چاہیے تھا اللہ کے نبی علی السلام نے موقع دیا ورنہ آج جب ہم وہ تاریخ پڑھتے ہی کہ بنو نظیر کو نکالا بنو قینقا کو نکالا کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی اگر جب ہی کہہ دی تو تم بھی نکلو یہاں سے اللہ کے نبی نے ریایت کا معاملہ فرمایا ان کے ساتھ میں انہیں سہولت دی انہیں ریایت دی اور ایک موقع اور دیا دوبارہ ان سے وعدہ لیا کہ تم صحیح چلو گل بڑی نہیں کرو گے تو ہم بھی تمہاری حفاظت کریں گے یہ سارا معاملہ ہوا اب وہ ہو گیا اہد وعدہ ہو گیا مکمل یہ سارا وعدہ ہونے کے بعد انہوں نے پھر بدواشی گی یہ سب ہونے کے بعد میں غلطی اور کتنی بڑی غلطی کی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جب غزوے خندق چل رہا تھا اور سورے مسلمان وہاں خندق کے کناروں کے اوپر پڑے ہوئے تھے حفاظت کے لیے مدینہ کی اور نبی نے ساری عورتوں کو مدینہ کے قلعے کے اندر محفوظ بن کرا رکھا تھا بنو قریزہ کی حرکت تھی اور عیدوں نے یہ نظام بنایا اور اس کے لیے کوشش کی اور اس کی تیاری کی جس کا معاملہ اللہ کے نبی کو پتہ لگا اللہ کا فضل ہوا کہ مسلمانوں کی بیدار مفضی اور نبی علیہ السلام کی جو اپنی ترقیب تھی اس کے نتیجے میں اللہ نے فضل کا معاملہ کیا اور حملہ تو نہیں ہوا اور یہ اپنے مسئلے میں کامیات تو نہ ہوئے لیکن ان کی غداری مکاری چالاکی ایاری وہ کھل کر کے سب کے سامنے آگئی جب انہوں نے یہ ساری اخلاقی اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے وادی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے گری ہوئی حرکت کی تو اب کیا جواز بنتا ان کے ساتھ ریاض کی جائے اور وہاں پر جب یہ خلے میں بنتے اس وقت بھی نہیں نہیں حرکت کر رہے ترقیب سوچ رہے کی کیسے بچا جائے کیا کر جائے حملہ کر دیا جائے یا کیا کر جائے جو آپ نے پچھلے ہفتے سونا مسلمانوں کے ساتھ بار بار دھوکہ غداری اور اہد کے خلاف وعدے کے خلاف کیا جس کے نتیجے میں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر سعید ابن معاذ نے فیصلہ کیا اور حضور نے اسے جاری کرا دیا یہ وجہ تھی ان کے اوپر یہ فیصلہ کر آنے کی تو جو اتنا زیادہ غداری پہ اترا ہو جو عورتوں تک کے اوپر رحم نہ کرے اللہ کے نبی تو اب بھی ان کی عورتوں کو بخش رہے اور یہ ظالم ایسے کہ وعدے کے دوران وعدے کی مدت کے دوران عورتوں کے حملے کی پلاننگ بنا رہے ایسی قوم بھی بخشی جانے کے لائق سنایا گیا حضرت ساد ابن معاذ نے فیصلہ کیا اور اللہ کے نبی نے جاری کیا تو اگر یہ ساری ان کی ہسٹری ہمیں پتا ہو تاریخ پتا ہو تو کوئی غلط نہیں لگتا کہ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے ظالم لوگوں کی اور ایسے لوگوں کو باقی رکھنا یہ بے وقوفی اس سارہ کا معاملہ وہاں پر باہر آئی یہ سارہ پیش آیا اور حضرت ساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ آپ کا یہ فیصلہ تھا صرف یہ نہیں کہ حق پر تھا اور ساری چیزیں سہیں تھی نبی نے کہا نا کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصل سمجھ میں آیا کہ اللہ کے یہاں بھی ان کا حال تیہ تھا اگر ہم تورات وغیرہ بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس کے بھی خلاف نہیں تھا ان کی جو اپنی کتابیں اس کے بھی خلاف نہیں تھا یعنی جو ایسی حرکت کر رہا ہے جس نے اتنی مرتبہ وعدوں کو توڑا ہے جس نے اتنی وعدہ خلافیاں کی ہے صلا کرنے والوں کی عورتوں پر حملوں کی پلانی بنائی ہے ایسے لوگوں کے لئے تو تورات کے اندر بھی مقابلے اور ختم کا حکم لکھا ہوئے تو اس لئے بہران یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر کوئی زبان کھولے ہاں وہ شخص ضرور مقابلہ پیش آیا پھر اللہ نے چاہا وہ دھوکے میں نہیں آئے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کے نبی علی السلام کے اصل منشا کیا تھی بہرحال یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد اب خلاصہ یہ نکلا کہ مدینہ المنورہ مکمل کا مکمل یہودیوں سے پاک ہو گئے دو کو پہلے نکالا گیا ایک بچے تھے یہ بنو قریزہ ان کا معاملہ اب صاف ہو گیا مکمل مدینہ یہودیوں کی سازیشوں سے پاک صاف ہو گیا اب جا کر کہ جو یہودی اقتدار مدینہ پہ چلا آ رہا تھا جو سالوں سے تھا اللہ کے نبی علی السلام کے آنے کے بعد مدینہ کے چار سے پانچ سال گزرنے کے بعد ہی وہ سارے اقتدار ختم ہو گیا دو قبائل باہر کر دیئے گئے اور ایک قبیلہ تو بہرحال تقریبا ختم ہی ہو گیا یہ سارے کا سارہ معاملہ وہاں پر پیش آیا یہ سب ہونے کے بعد ایک اہم چیز ہے اس غزوے کی آخری کہ اس بنو قریضہ کی عورتوں میں ایک خاتون تھی اس کا نام تھا ریحانہ کیا نام ریحانہ بنو قریضہ کی ایک خاتون تھی اس کے ساتھ میں عجیب و غریب مرحلہ بیش آیا جب ہم حدیثوں کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا ایک تو یہ ملتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا ریحانہ جو بنو قریضہ کی ایک خاتون تھی انہوں نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا چونکہ آپ کو پتا ہے بنو قریضہ کی ساری عورتیں غلام باندی بنانی گئیں تھے تو اسی میں یہ بھی ہے تو انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد فرما دیا اور آزاد کرنے کے بعد ان کو اپنے نکاح میں داخل فرما لیا ایک روایت ان کے بارے میں یہ ملتی ریحانہ دوسری روایت ان کے بارے میں یہ ملتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میں انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لوں حضور نے جب اپنی یہ بات ان کے سامنے رکھی تو ریحانہ جو خاتون کی بن قریضہ کی جو مسلمان ہو چکی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ہونا بڑی ذمہ داری کی بات ہے انہوں نے کہا حضرت میں آن کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں لیکن بیوی بن کے نہیں بس باندی بن کے ہی رہ دوں بیوی بنا کے اپنے ساتھ نہ رکھیں کیونکہ اس کی جو پھر ذمہ داریاں ہیں پیغمبر کی بیوی ہونے کی وہ بڑی نازک ہو جاتی تو کتابوں میں ملتا ہے انہوں نے یہ رائے ظاہر کی اللہ کے نبی نے پھر ان کے اسے رائے کو قبول کر لیا تو یہ دونوں چیزیں کتابوں میں موجود ہیں لیکن اب ان دونوں میں اسے زیادہ معتبر کون سی ہے اور زیادہ صحیح رائے کون سی ہے مجھے لگتا دوسری رائے زیادہ معتبر ہے وجہ اس کی یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بیویوں کے نام درج کیے جاتے ہیں جو نام آتے ہیں اس میں کل گیارہ عورتوں کے نام آتے ہیں جن سے آپ نے نکاح فرمایا اس میں ریحانہ نام کی کوئی خاتون نہیں آتی جو تقریباً سارے حضرات نقل کرتے اس میں ان کا کوئی ذکر نہیں آتا گیارہ ازواج میں ان کا نام موجود نہیں اس وجہ سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ریحانہ ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی نہیں ہی بنی بلکہ وہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے اسلام تو قبول کیا اللہ کے نبی نے چاہا بھی کہ ان کو نکاح میں داخل کر لیں لیکن انہوں نے عذر کر دیا اور بطور باندی بن کر کے رہنا گوارہ کیا اور اللہ کے نبی کی باندیوں میں ان کا شمار روط ہے بھئیس سمجھ میں آگئے تو ایک خاتون یہ بھی ہے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ اب یہی کہا جائے گا بہرحال یہ بھی صحابیہ ہے اور اللہ کے نبی علی السلام کے حرم پاک میں آپ کے جو مقدس گھرانہ ہے اس کے اندر انہیں رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے اب وہ چاہے بطور نکاح کے ہو اور یا چاہے بطور باندی کے ہو بہرحال وہ بھی بڑی شرف اور عزت کا مقام ہے تو یہ ایک ان کا معاملہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دیا اسے بھی ذہن میں رکھیں یہ تھا ہمارا غزوہ بنو کیسے انہیں پکڑا گیا کیا کیا گیا کیسے سزا جاری ہوئی وہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی اب یہ سب کچھ سننے کے بعد غزوہ بنو قریزہ تو مکمل ہو گیا اس کے علاوہ اور کیا واقعے پیش آئے چونکہ یہ سن چار اور پانچ ہجری کا پیرید چل رہے اس میں اور کون سا بڑا واقعہ پیش آیا ایک اہم واقعہ جس کا آج مجھے بطور خاص آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سالوں میں نکاح فرمایا ایک اور خاتون سے جن کا نام تھا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کیا نام سب بولیے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا اب یہ جو نکاح ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سارے نکاح بڑے سمجھنے کے لائق ہیں اور میں یہ کہا کرتا ہر نکاح میں بڑی حکمت ہیں کیون کی اللہ کے نبی نے وہ سارے نکاح اس کی وجہ بڑی گہری گہری ہیں اب زینب بنت جحش اللہ کے نبی کی گیارہ بیویوں میں سے ایک بیوی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی ہیں اب ذرا نکاح 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 چنانچہ چنانچہ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ زینب یہ نام ہے ان کے والد کا نام تھا جہش زینب بنت جہش یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پھوپی ایک پھوپی ہے اللہ کے نبی کی امیمہ حضور کی پھوپی امیمہ کی بیٹی ہے یعنی کیا کہا جائے گا پھوپی ذات بہن پھوپی کی بیٹی زینب بند جہش اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا لیکن اس نکاح سے پہلے کیا ہوا وہ چیز ذرا سننے کی یہ اتنا مین واقع اس کو اللہ نے قرآن میں بتا ہے ان کے نکاح کا واقعہ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا باقاعدہ ہوا کیا تھا اب ذرا سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آپ کے موہ بولے بیٹے تھے لہبالت موہ بولے بیٹے ایڈاپٹ کیے ہوئے ان کا نام تھا زین ابن حریصہ کیا نام زین ابن حریصہ یہ اکلوت وہ صحابی ہیں لاکھوں صحابہ کی جماعت میں تنہا وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن نے باقاعدہ احتمام سے مکمل ذکر کیا قرآن کے اندر ان کا نام ہے قرآن کے اندر سورہ اعزاب میں اللہ نے ان کا نام باقاعدہ ان کے علاوہ کسی کا نام قرآن کے اندر موجود نہیں اللہ کے نبی کے صحابہ میں صفات تو آئی ہیں اور صحابہ کی صدیق اکبر کی اور فلا فلا صحابہ کی لیکن نام صرف ان کا یہ اللہ کے نبی کے مو بولے بیٹے تھے یعنی اللہ کے نبی نے یہ کہنے گوند لیے ہوئے زید ابن حاریسہ اسی لئے زید ابن حاریسہ ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے ہوتے تو زید ابن محمد ہوتے ان کے والد کا نام حاریسہ ہے یہ حضور کے مو بولے بیٹے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتے دے اللہ کے نبی نے جوان ہونے کے بعد ان کا نکاح زینب بنت جہش سے فرما دیا اللہ کے نبی نے ان کا نکاح زید ابن حاریسہ کا نکاح زینب بنت جہش کے ساتھ میں فرما دیا یعنی یہ کہلیں کہ اپنے مو بولے بیٹے کا نکاح اللہ کے نبی نے اپنی پھوپی ذات بہن کے ساتھ میں فرما دیا سمجھتے رہیے گا وہ نکاح ہو گئے زینب جو تھی وہ اس نکاح سے خوش نہیں وہ اس نکاح سے خوش نہیں زید ابن حاریسہ ان کے دل کو نہیں بھائے ہوتا ہے بعد مرتبہ کسی کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا لیکن چونکہ پیغمبر نے رشتہ تیہ کیا تھا زینب بنت جہاش نے کر لیا نکاح تو ہو گیا خوش نہیں تھی اللہ کے نبی کے فیصلے پہ بہر راضی تھی اسی وجہ سے نکاح کر بھی لیا اب وہاں پر عرب میں کیا دستور چل رہا تھا وہ ذرا سا یاد رکھی گا عرب کا دستور یہ تھا کہ وہاں پر جو کسی کا مو بولا بیٹا ہوتا تھا اسے سگی بیٹے کا درجہ دیا جاتا ہے اسے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سگا بیٹا ہے جو کسی کا مو بولا اب اس کے باپ کے لئے اس سے نکاح کرنا وہ جائز نہیں تھا اب عرب کے دستور کے اعتبار سے اللہ کے نبی کے لئے زینب بنت جہاست سے نکاح جائز نہیں تھا ان کے دستور کے اعتبار سے چونکہ وہ بیٹے کی بیوی بن چکی لیکن اللہ نے چاہا کیا کہ یہ رسم ختم ہونی چاہیے تو اللہ نے حضور کو پہلے ہی بتا دیا کہ نبی یہ جو زینب ہے یہ آپ کی بیوی بنے گی اس وقت تک یہ نکاح میں تھی زینب بن حریصہ کے لیکن اللہ نے حضور کو بتا دیا کہ زینب یہ آپ کی بیوی برینی عجیب و غریب کشم کشک معاملہ حضور کو بتا تو دیا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی زینب بن حریصہ کے سامنے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ان سے طلاق دینے کا مطالبہ کیا کہ تم انہیں طلاق دو یا کچھ کرو کچھ نہیں آپ مناسب نہیں سمجھتے تھے عجیب سا لگتا تھا کہ مطلب میں اس سے کہو کہو اور پھر یہ طلاق دے اور پھر میں اس سے نکاح کرو آپ نے کہا نہیں جیسے گاڑی چل رہی تھی چلتی ادھر کیا ہوتا ہے یہاں آڈر آ چکا ہے اللہ کے نبی کے بارس کیلئے اور ہو چکا ہے آسمان سے کہ نکاح آپ کا ہوگا ان سے اور حضور نے کوئی اظہار بھی نہیں کیا ان کے زمین لیکن ادھر کیا چل رہا ہے ادھر یہ چل رہا ہے کہ زینب میں اور زید میں اختلافات پسند نہیں چکی ہونے وہ اختلافات ہو رہے ہیں آپس میں رنجیشیں ہو رہی ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بار بار حضرت زید آتے اور حضور کو بتاتے کہ حضرت ایسا چل رہا ہے معاملہ اپنی ساری کیفیت سناتے اور سارا معاملہ بتاتے اور حضور سے بار بار آ کر کہ کہ حضرت طلاق دے دوں میں اسے خود ہی سے جب حضرت زید خود بھی کہتے نا کہ حضرت میں اسے طلاق دے دوں اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے آپ انہیں منع فرماتے کہ نہیں زید طلاق مد دو برداش کرو برداش کرو برداش حالان کہ آپ کے پاس آیا ہوا تو لیکن وہی بات ہے کہ آپ پسند نہیں فرماتے دے کہ میں کہوں اس چیز کو زید بار بار آ بھی رہے اللہ کے نبی کے پاس اور بار بار مسئلہ بھی رکھ رہے لیکن اللہ کے نبی ہر مرتبہ کہ نہیں زید برداش کرو اور انہیں سمجھاتے کہ اللہ کو پسند نہیں یہ نہیں جو بھی حقام آتے وہ سب بتاتے وہ بیچارے پھر تسلی سے چلے جاتے بار بار ان کا یہی معاملہ چلتا رہا اللہ کے نبی کے پاس آتے حضور طلاق منع فرما دیتے ہوتے ہوتے یہ نکاح چلا ایک سال سے کچھ زیادہ سال بھر کے اوپر ہو گیا لیکن وہی مستقل ہر کچھ دن بات کہ حضرت طلاق دے دوں نہیں چل رہی گاڑی اچھا ایک اور وجہ بھی تھی بڑی بنیادی زید ابن حریصہ یہ بہرحال غلام کے درجے میں تھے ایک غلام کے درجے میں تھے جو اللہ کے نبی کے پاس میں رہ 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 تھے یعنی اگر اللہ کے نبی علی السلام نے باقاعدہ انہیں اوفیشیلی غلام نہیں بھی بنا رکھا تھا وہاں لیکھ دوسرے قبیلے کے آئے ہوئے اور وہاں سے حضور کے پاس میں پہنچے ہوئے اور حضور کے پاس میں اور زینب جو تھی یہ جو مکہ کا سب سے شریف خان پیغمبر کا گھرانہ اس سے تعلق تائیں گا اونچے گھرانے سے بہت تھی کیونکہ حضور کی پوپی کی بیٹی ہے تو نسل نسب وہی ہے جو اللہ کے نبی کا ہے تو یہ سارا معاملہ وہاں پر چل رہا تھا آخر ایک دن پھر کش مکش ہوئی دونوں کے درمیان اور اب حضرت زید کو زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے اٹھا کر خودی سے طلاق دے دی طلاق دے حضرت زید رضی اللہ عم آپ سی جھگڑے کے اندر انہوں نے اکیسے معاملہ فائنل کر دیا طلاق دے کے چھٹی طلاق ہو گئی طلاق ہونے کے بعد حضرت زینب نے اصول کے مطابق عدد میں بیٹھی اور عدد کرنی شروع کر دی اب حضرت زینب عدد کر رہی ہے عدد کے اندر لگی ہوئی ہے اب جب عدد پوری ہوئی اب ذرا سنے کیا معاملہ ہوتا ہے اللہ تو حضور سے کہی چکے دے کہ آپ کا نکاح ہونا ہے حضور نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں آپ نے تو نکاح کو باقی رکھ دی کی کوشش کی یہ تو انہوں نے اپنی چوائز سے طلاق دے دی انہوں نے اب عدد بھی کر لی وہ عدد ہونے کے بار اللہ کے نبی علی السلام نے حضرت زید کو بلایا سمجھ ہزرت زید کو بلایا اور بلانی کے بات کہا کہ زینب کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر میرے نکاح کا پیغام دو زینب کے پاس جاؤ اور اس جا کر میرے سے نکاح کا پیغام دو یہ کس سے کہا حضور نے حضرت زید سے ان کے شوہر سے جو تھی شوہر اب تو ختم حضرت زید سے کہا کہ تم ہی جاؤ اور جا کر پیغام دو میرے نکاح کا چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے جب وہاں پہ پہنچے تو زید فرماتے ہیں جب میں وہاں پہ گیا وہ آٹا گوند رہی تھی حضرت زینب بند جہش وہ آٹا گوند رہے میں مشغول ہیں کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ پہنچ آنا اور ہلکی سی جھلک پڑی کہ وہ آٹا گوند رہی ہے کہتے ہیں کہ میری جو اینا نظر اٹھی نہیں ان کے حساب نے اتنی زیادہ دل میں ان کی عظمت حضرت زید کے پیدا ہو چکی تھی بی انتہا عظمت کیوں اس وجہ سے کہ اب یہ میرے لئے میرے پیغمبر کی بیوی بننے جا رہی وہ درجہ جو اللہ ابھی سے اس عورت کو عطا فرمانے جا رہے وہ عظمت اور وہ مقام ان کا ذہین کے اندر آگئے کہ اللہ نے اس عورت کو کتنا اونچہ مقام عطا کیا یہ ہوتی ذرا اندازہ لگا وہ سب کچھ نہیں کہ مجھ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس نے جھگڑا کر کے یہ کر کے طلاق لے دی وہ سب کچھ نہیں جو ہوا ہو گیا لیکن اب تو یہ نبی کی بیوی بننے جا رہی ہے پوری عقمت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے فرماتے ہیں حضرت زید کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں نظر اٹھا کر پیغمبر کا پیغام سنا سکوں زینب کے آگے نظر نہیں اٹھی ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو سوچتے ہوئے تو کیا کیا فوراں جا کے اپنی پیٹ پھیر کے کھڑے ہو گئے ان کی طرف اپنی پیٹ کر لی زینب نے پوچھا کیا معاملہ کیوں آئے ہو انہوں نے کہا کہ زینب تمہیں میں خوش خبری سنانے کے لیے آیا ہوں اللہ کے نبی نے اپنے نکاح کے لیے تمہارا انتخاب کیا اور پیغام میں جو آیا نکاح کا حضرت زینب کو یہ پیغام سنایا ان کے پہلے شوہر حضرت زید ابن حاریسہ نے صحابہ کی مل دے گئے حضرت زینب فوراں بولی کہنے لگیں کہ دیکھو میں استخارے کے بغیر کچھ نہیں کرنے والی میں پہلے اپنے رب سے دعا کروں گی اس کے بعد فیصلہ ہو ابھی نہ ہاں نہ کچھ نہیں میں کوئی جواب نہیں دے رہے میں اپنے رب سے استخارہ کروں گی اس کے بعد جواب دوں گی صحابہ کی زندگی یہ ہے قابل اتباع آدمی یہ جو سیرت سن رہے درس سیرت یہ سبق ہے لینے کے اپنی زندگی میں کیا عجیب ان کے حالات ہیں صحابہ کرام کے فرما کہ میں پہلے اپنے رب سے بہرحال حضور تو حضور ہیں لیکن اللہ تو اللہ ہے نا کہا کہ پہلے تو اللہ ہے نا میں پہلے اپنے رب سے استخارہ کروں گی اس کے بعد میں فیصلہ اور اپنی جو نماز کی جگہ تھی اس کی طرف روانہ ہوگئے استخارہ استخارہ کیا ہے استخارہ کے لیے مسئلہ یاد رکھیے گا آپ سارے کے سارے حضرات سب سے زیادہ استخارہ ہمارے یہاں پر رشتوں ہی کے مسئلوں میں ہوتا بھی باقی تو ویسے یہ سب یادی نہیں آتا جب رشتوں کا معاملہ ہوتا ہے تب ہر بندے کو استخارہ یاد آتا ہے اللہ کے نبی علی السلام نے استخارے کی ایک باقیدہ دعا بتائی ہے وہ لمبی سی ہے تھوڑی اللہ ہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألوک من فضلك العظیم فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم و انت علام الغیو اللہ ہم ان کنت تعلم ان هذا امر خیر لی فی دین و معاش و عاقبت امر فقدر لی و يسر لی ثم بارک لی فی و ان كنت تعلم ان هذا امر شر لی فی دین و معاش و عاقبت امر فصرف عن و صرف نی عن و اقدر لی الخیر حیث کان ثم رز نی بی یہ ہیں دعا استخار بندہ اسے پڑھے جب بھی کشم دش ہو کہ یہاں یا یہ دعا پڑھو بس اتنی بات حدیث میں آئیے اور یہ دعا پڑھنے کے بعد جیدار اللہ تعالی تمہارا دل جھکا دیں جیدار لگے کہ یہ کر لو بس سمجھو کہ اس میں خیر ہے بسم اللہ پڑھ کے کر ڈالو اتنا آتا استخارے میں جو حدیث کے اندر اس کی باقاعدہ ہمارے پاس پوسٹ بنی ہوئی ہے جس میں ہم نے پوری دعا لکھے ہوئی ہے کیونکہ ایسے زبانی یاد نہیں ہو سکتی بتانے سے تو کسی کو ضرورت ہوا کرے تو جو ہمارے گروپ ہیں ایڈمین ہیں انہیں میسج کر کے منگا ادھر لڑک جائے گی ادھر گم جائے گی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا وہ سب ہیں فرضی استخارے اس کا شریعت سے حدیث ثبوت نہیں بس اتنا ہے جو حدیث میں جو آپ نے سن لی اللہ کے نبی علی سلام نے اتنی بات بتائی ہے ہمارے بزرگ یہ طریقہ بتاتی کہ آپ اس دعا کو پڑھیں اور پڑھ کر اللہ سے دعا کر سو جائے اس کے بعد اگر کوئی خواب دکھا دے اللہ کہ کس میں تمہارے لئے بہتر یہ تو اس پر عمل کر لو خواب نہ آئے تو جدر دل جھکے اس جانب عمل کر لو لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر خواب آبی جائے کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا کسی ایک طرف دل جھک جائے کہ یہ زیادہ بہتر ہے تب بھی آپ دوسرا کرنا چاہیں وہ بھی جائز ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ ہی کریں جو آپ کو خواب میں لکھا ہے یا جس طرف آپ کا دل جھک اگر کسی کے پاس اتنا لمبا وقت نہ ہو استخارے کا تو پھر چھوڑا سا ہے این وقت کے اوپر فٹا فٹا کرنا ہے تو یہ بعض مرتبہ اینا لمبا وقت نہیں ہوتا آپ کو ارجین ہینڈ ٹو ہینڈ فیصلہ لینا ہے اب کیا ہے پھر چھوڑا سا استخارہ اللہ بس یہ بھی حدیث سے ثابت ہے یہ دعا تو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں بھی بیٹھے بیٹھائے اللہ ہم خیر لی پڑھ یہ وقت تر لی بس اتنی سے دعا ہے یہ مختصر استخارہ یعنی اگر ہاتھ ہاتھ فیصلہ لینا ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے تو دو چار مرتبہ یہ اتنے آپ سوچ رہے نا کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں اتنے آپ یہ دو چار بار دعا بھی پڑھ لی جائے تا کہ آپ کا فیصلہ صحیح کی جانب ہو جائے اور اللہ صحیح میں نے بتایا وہ سب گردن وردن گھومنے والے وہ سب ویسے ہی ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر کیا لوگ آتے ہیں میرے پاس میں عجی مفتی صاحب رشتے آئے ہوئے ہیں دو تین آپ استخارہ کر دیں آپ کر دیں استخارہ میں کیسے کر دوں گا آپ کے لئے استخارہ یعنی مسئلہ تو آپ کا ہے میٹر تو آپ کا ہے استخارہ تو آپ کرو گے میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا کبھی اس پہ غور کی یا کریں دو آپ کو لگی ہے پیٹ میں خالی پن آپ کے ہے اور روٹی میں کھا دوں آپ کا کیا بھلہ ہو جائے گا ایسا ہوتا ہے یعنی بھوک جیسے لگی ہے نا وہ ہی کھائے گا تب ہی تو اس کو سید ہوگی یہ کیا مطلب دوسرا کھالیا اور اس کا پیٹ بھر گئے یہ خالی نا فرضی جملے آپ نے کھالیا ہمارا پیٹ بھر گیا بھرتا بھرتا جزی کا نہیں ہے یہ سب کہنی کی باتیں بھرتا جب جب آدمی اسے بھرے یہ تنور جب بھرے گا تو اس لئے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ آپ استخارہ کر دیں اسے بھول جائیے آپ مجھے بتائیے اگر یہ طریقہ ہوتا کہ تو کیا نبی سے صحابہ نہ کراتے استخارہ آپ تمام تر حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ شورہ کرتے تھے حضور سے لیکن یہ نہیں کہ حضرت آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ میں یہ کروں یا یہ کروں اللہ کے نبی سے نہیں کرایا اب ہمارے مارکیٹ میں ایسے ایسے حضرات لانچ ہو چکے ہیں جن کے پاس آپ جائیے انہیں اپنا مسئلہ بتائیے وہ استخارہ کر کے دیتے مارکیٹ میں ایسے بندے بہت بیٹھیں آپ یہ چیز ذہن کے اندر بٹا لیجئے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے لیے کوئی استخارہ کر کے دے جو آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں کر کے بتا دوں گا تیرا استخارہ سمجھ جا گئے اس نے بنا دیا آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہوا ہے ہی نہیں جب شریعت میں تو کر کے کیا دے گا اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو طریقہ استخارے کا وہ میں آپ کے ساب نے عرض کیا آپ خود ان دونوں میں سے کوئی سے بھی طریقے پر استخارہ کریں لیکن دوسروں سے نہ کرایا کریں دوسروں سے نہ کرایا کریں اس کا ہمیں اور آپ کو بطور خاص دیان رکھنا چاہیے یہ استخاری کی کچھ بات تھی وہ آنس کی بہرحال زینب بنت جائش نے کیا کہا کہ میں پہلے کیا کروں گی استخارہ پھر جواب ایسے نہیں گدم سے اب جب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کیا اور اللہ کے حوالے کیا تو اب اللہ کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے اللہ ہوا ادھر قرآن کی آیت آسمان سے اتر گئی اللہ نے قرآن میں آیت اتاری اے نبی جب زید نے ان سے فارغ ہو گئے اور اب زید کا ان سے کوئی تعلق نہ رہا اور ان کا معاملہ زید سے فارغ ہو گیا اب میں نے اس عورت کا نکاح آپ سے کر دیا اللہ کہتے ہیں میں نے کر دیا نکاح یہ قرآن کی آیت ہے اللہ فرمارے یہ نبی جب زید اس سے پوری طرح سے فارغ ہو چکے اب زوج نہ کہا اللہ اللہ کہہ رہے میں نے اس کا نکاح سکر دیا اللہ کیا شان ہے صحابہ اکرام یہ آیت اتر گئے یہ ہیں وہ خصوصیت زینب بنت جہش کے نکاح کی ان کا جو نکاح ہوا ہے بغیر کسی ولی کے ہوا کوئی ولی نہیں تھا اللہ ہی نے کر دیا باپ ہو تایا ہو چچا ہو کوئی کوئی نہیں اللہ سب کے ولی ہیں اللہ نے کہا میں کر رہا ہوں ولی کوئی نہیں مہر کوئی نہیں اللہ نے تو سیدھا کہہ دیا میں نے کر دیا اب بات خدم مہر کا کوئی ذکر نہیں اور تیسری چیز گواہ اللہ کافی ہے گواہ ہی کے لئے اب کس کی ضرورت ہے گواہ کی اللہ کہہ رہے میں نہیں کر دیا تو آپ کون گئے گا جی گواہ کچھ نہیں تنہا زینب بنت جہش امت محمدیہ کی وہ خاتون جس کا نکاح تینوں چیزوں کے بغیر ہو گیا تینوں چیزوں کے بغیر ہو گیا حضرت زینب بنت جہش بعد میں حضور کی دیگر بیویوں کے درمیان جب بیٹھتی تھی اور آپس میں عورتوں میں باتیں نکلتی عورتیں تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتی یہ بات کہ وہ فضائل اپنا کوئی یہ کہ میرا تو یہ معاملہ تو زینب بنت جہش کہتی سنو تم سب کا نکاح کیا تمہارے باپ داداؤں نے اور میرا نکاح کیا رب العالمین نے اس میں کوئی میری ٹکر پہ تو بتاؤ عائشہ کا مقام اپنی جگہ لیکن نکاح اس کا ابو بکر نے کیا کتنہ ہی بڑا مقام مرتبہ ہوتا رہے لیکن سب کا نکاح تمہارے باپ داداؤں نے کیا فرماتی میرا نکاح ساتو آسمان کے اوپر ہوا دنیا میں ان کا نکاح ہوا ہی نہیں پڑھا ہی نہیں گیا نکاح اللہ نے جب کہہ دیا میں نے کر دیا نکاح اب کس کی عمت ہے کوئی کہے کہ نہیں ہم نکاح پڑھائیں گے اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ ہو گیا نکاح اب جب یہ آیت اترین زینب تو وہاں استخاری کے لئے مسلح مسلح لے کر بیٹھی ہیں اور ادھر انہیں کیا پتہ نکاح بھی ہو چکا میرا اللہ آرام سے سیدھے اندر چلے گئے کیوں بیوی ہیں چاہے بھی بیوی کو نہیں پتہ کہ میں بیوی ہوں بیوی کو بھی نہیں پتہ کہ میں بیوی ہوں لیکن وہ تو بن چکی ہے نا تو مسئلح کوئی نہیں اللہ کے نبی علی السلام خود ہی وہاں پہ تشریف لے آئے اور بہرحال حضرت زینب بنت جہش کا یہ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد اللہ کے نبی علی السلام نے ولیمہ بھی فرمایا ولیمہ بھی ہوا اور ان کے نکاح پہ آپ نے زبردست ولیمہ فرمایا زبردست ولیمہ اب ذرا ولیمہ کے تعلق سے بات سن لیں ان کا جو نکاح ہوا اور اس کے بعد ولیمہ یہاں پر ایک مسئلہ ہمارے یہاں پر بحث میں آتا ہے کہ نکاح کے بعد شوہر بیوی کا ملنا کیا ضروری ہے ولیمہ کے لیے یا نکاح کے بعد شوہر بیوی کے بغیر ملیں ولیمہ ہو سکتا ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں اس پہ بہت بات ہوتی اس کو ذرا سمجھ لیں یہاں اب دیکھئے یہ سب درس سیرت کا معاملہ ہے کہ اس میں نبی کی زندگی جب ڈسکس ہوتی تو اس سے جڑے ہوئے ہزاروں مسئلے ہمارے سامنے آتے اس لئے میں تاقید کرتا ہوں ان درس میں آنے کی اور ان چیزوں میں باقی ورنہ اس کے علاوہ یہ مسئلے اور یہ بات واقعات ایسے نہیں ہیں کہ انہیں ہم جلس جلوس میں عرض کریں یہ جلسوں میں سنانے کہ نہیں اگر وہاں پر اس طرح بات آدمی کرنے بیٹھ جائے تو عجیب و غریب کیفیت ہو جائے گی پلی جلدی نہیں پڑھ نا کسی کو وہاں پہ تو الگ انداز کی بات ہوتی ہیں اس لئے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے جو بیانات آپ انہیں سننے ہیں وہ درس دے رہے ہیں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا بنیز بات جلس کے بیانات اس میں اتنی علمی باتیں نہیں آ پاتی اور نہ ہی اتنی کیونکہ وہاں اتنا موقع نہیں ہوتا کہ اتنی تفصیل سے اتنے اچھے انداز میں سارے ایسے قریب میں بیٹے ہو انہیں اچھی طرح سے سمجھا سکیں وہاں تو مول الگ یہ تو ان درسوں کی برکت ہے درس سیرت ہے درس قرآن ہے اور الگ الگ یہ جو درس اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں اس کے اندر یہ مسئلے گہرائی سے ڈسکس ہوتے ہیں مذاکرہ ہوتا ہیں بہرحال مسئلہ میں عرض کرنے جا رہوں اسے ذرا یاد رکھئے گا کیونکہ یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے معاشرے میں دیکھئے اصل معاملہ یہ ہے کہ ولیمہ کا جو اصل وقت ہے وہ یہ ہے سب سے اصل وقت اور افضل وقت کہ نکاہ بھی ہو جائے شوہر بینی کی ملاقات بھی ہو جائے اور اس کے بعد ولیمہ یہ سب سے افضل آلہ درجہ یہ مکمل سنت یہ سمجھ رہے یہ سب سے آلہ درجہ افضل درجہ لیکن اگر کسی بندے نے نکاہ کیا اور نکاہ کرنے کے بعد ابھی شوہر بیوی کے ملاقات نہیں ہوئی اور اس ملاقات سے پہلے ہی ولیمہ بھی کر دیا تو ایسی صورت میں مسئلہ یاد رکھئے کہ جو ولیمہ کی سنت ہے وہ اس صورت میں بھی ادا ہو جائے سنت ولیمہ اس صورت میں بھی ادا ہے یعنی افضل اور افضل سے ہلکا سا نیچے کا فرق ہے یعنی ولیمہ تو ہو جائے گا اس صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی بس اگر ملاقات کے بعد ہوگا تو ذرا درجہ اس کا زیادہ رہے گا اور ملاقات سے پہلے ہی ہو جائے گا تو پھر اتنا بڑا درجہ نہیں ہوگا لیکن بہرحال جو سنت ہے ولیمہ کی وہ اگر یہ بات ہمارے سامنے ہوگی تو بہرحال بندہ کم سے کم عمل کر سکتا اس لئے بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی اب میرے نبی علیہ سلام کا ولیمہ زینب بنت جہش کے ساتھ میں جو ہوا یہ کب ہوا نکاح تو ہو گیا نا اللہ کے یہ کیا ملاقات سے پہلے ولیمہ ہوا یا ملاقات کے بعد ہوا اس کے بارے میں آپ حضرات سارے اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ باند حدیثوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد بغیر ملاقات کیے اللہ کے نبی نے ولیمہ فرما دی تو پھر مسئلہ ہی ختم ہے لیکن کچھ حدیثوں کے اندر اس طرح کا بھی مضمون ہے کہ نہیں ملاقات بھی ہوئی اللہ کے نبی کی حضرت زینب کے ساتھ اور اس کے بعد میں ولیمہ فرمائے تو دونوں ترقی حدیث ہے اس میں موجود ہیں ایک تو یہ واقع ہے یہاں تو دونوں ترقی ہیں لیکن ایک اور نکاح ہے جو آپ نے بہت وقت پہلے سنا تھا کون سا نکاح جو حبشہ کے بادشاہ نے فرمایا تھا ام حبیبہ کے ساتھ حضور کا نکاح حبشہ کے بادشاہ نے کیا تھا وہاں پر اس نے نکاح کیا ام حبیبہ وہاں حبشہ میں موجود تھی وہی پر اس نے حضور کی طرف سے وکیل بن کے نکاح کر دیا اور ابھی حضور علیہ السلام دوسرے شہر میں ام حبیبہ حبشہ میں اس نے نکاح پڑھایا حبشہ کے بادشاہ نے اور وہی پر انہوں نے ولیمہ بھی کر دیا وہاں تو یقین کے ساتھ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ نکاح کے بعد ملاقات سے پہلے کا ولیمہ تھا وہ جو ولیمہ تھا وہی تھا لہذا ان ساری چیزوں سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دو دو چیزیں سہی ہیں کبھی اگر کوئی ضرورت پڑھے جائے تو ملاقات سے پہلے بھی صرف نکاح کے بعد بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو پھر زیادہ بہتر یہ کہ ملاقات کے بعد رکھا جائے چنانچہ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پوری نور اللہ مر قدہ جو ہمارے بڑے اکابرین میں گزرے حضرت نے کتاب لکھی ہے بزل المجہود اس کے اندر تحریر فرمایا ہے حضرت اس میں لکھتے کہ جائز ہے کہ ولیمہ کر دیا جائے صرف نکاح کے بعد صرف نکاح ہوا ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی ملاقات تو دور کی بار اس سے پہلے ہی کوئی ولیمہ کر دیں حضرت نے لکھا جائز رخصتی نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی لیکن ابھی ملاقات نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ولیمہ ہو جائے حضرت نے کہ یہ بھی جائز ہے اور آگے لکھا اور آگے لکھا تیسری چیز حضرت نے فرمایا کہ تیسرا یہ ہے کہ نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی اور شوہر بیوی کی ملاقات تو یہ سارے طریقے سہی ہیں البتہ سب سے افضل طریقہ وہ ہے جو آپ نے سب سے پہلے یہ بات میں نے حرز کر دی آپ کے سامنے کہ وہ ولیمہ سب چیزوں کے بعد لیکن بہرحال یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ کبھی اگر ضرورت پڑے تو بندہ اس پر عمل کر سکے تکڑا ولیمہ سب سے زبردست ولیمہ اور بندہ بھی یہ سب سے زبردست ہو کیونکہ نکاح بھی تو بڑا زبردست ہوا رہی ہے عجیب نکاح ہے یہ اللہ کے نبی نے اس پہ ولیمہ کیا صحابہ کو کہا کہ بلا کے لاؤ صحابہ اکرام کو جا کے سب کو بلا کے لائے اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو اس موقع پر گوشت اور روٹی کھلائی یعنی کورمہ بنا کورمہ روٹی چلا یہ اللہ کے نبی علی السلام کا ولیمہ تھا زینب بنت جہاش پہ اس سے تکڑا ولیمہ کبھی نہیں ہوا کورمہ روٹی یہ تھا سب سے آلہ قوالیٹی اور ہماری یہاں کا معاملہ دیکھ لیں چاہیے قرضے لینے پڑے اور وہ قرضے چاہیے اگلے دس سال تک نہ ہوتے لیکن ویرائیٹی تو چاری ہونی چاہیے چار سے کم ہوں گی تو لوگ کیا کہیں کچھ نہیں کہنے لوگ ہاں چار مہینے بعد قرضے والے گالیاں ضرور دیں یہ تیہ ہیں ویرائیٹی چاہے دس کر لو تاریف کوئی نہیں کر بھول جائیں تاریف لوگ جا کر کے نکل کر کے کمیہ ہی نکال لیں گے اس میں یہ کمیتی اس میں یہ کمیتی تاریف تو آپ بھول جائیں اور کچھ دن بعد قرضے والے اور گالیاں دینی شروع کر دیں کہ ولیمہ کر کے بیٹھ گیا پیسے دینی رہا ہم لوگ ان چکروں میں رہتے ولیمہ سنت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کتنے قرضے لے لیں سر پہ زندگی بھر وہ قرضے ادا نہ ہو جو حیثیت ہے بندے کی بس اس کے مطابق ولیمہ کر لیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے نمونے دیئے کچھ ولیمہ ایسے بھی ہوئے کہ اللہ کے نبی نے فرمائے ہاں بھائی ولیمہ کی دعوت ہے آجو ٹھیک ہے آرہے ہیں سارے آپ نے کہا جس کے پاس جو کچھ رکھا ہے سب اٹھا کے لی آنا جو بھی جس کے پاس کھانے کا وہ سب لے آئے کیا ہے جب موقع نہیں ہے کسی چیز کا زیادہ گ تو آپ نے ایسے بھی فرمائے ہمارے ولیمہ سنت ہونے یہ ہی سمجھا جاتا ہے دسیو لاکھ روپے برباد کر دو چاہے قرضے ہوتے رہے سر پہ یہ کوئی سنت نہیں سنت کا مطلب بس آپ اپنی گنجائش کے تبار سہولت سے شریعت کے مطابق جتنے لوگوں کو کھلا سکے اتنوں کو کھلا دی اور اگر نہیں تو فون پہ دعوت کی دی ہے کہ بھائی پرسوں کو غلیمہ ہے اور ٹیفن ساتھ لی آنا ساتھ بیٹھ گے کھائیں پھر دیکھ یہ کون آتا ہے جتنے یہ سوڑ گوڑ والے ہوتے سب غائر اچھا بینہ وجہ کی شان دکھا رہے ہیں بینہ وجہ کی شان ولینہ چل رہے ہیں اور گیٹ پر بندہ بیٹھا ہے بیگ لیے ہوئے اور کاپی لیے ہوئے آپ آئیے اندر جا کے کھانا کھائیے اور پھر واقسی میں وہاں پہ لفافہ دی جی اور درج یہ کون زابنے ولی مکھا جا اس سے بڑیا تو کسی ہوتل پہ جا کے دھن سے کھانا کھا لیتے دو بندے جا رہے ہیں پانسو کا لفافہ دے کر کے آرہے ارے اللہ کے بندوں یہ رسم بنانا مدد کسی کی کرنی ہے بے شک آپ کتنی مدد کریں لیکن یہ بطور رسم پہلے تو بڑے شیخی بن کر ہم نے ہزار کی دعوت کی ارے محترم پھر لفافوں پہ کیوں نظر رکھی اتنے بڑے ہنرمن تھے تو یہ کہتے لفافوں کی کوئی ضرورت نہیں صرف آپ آئیے کھائی اور جائیے یا اگر کوئی دے بھی رائے محبت میں تو الگ بات ہے جس نے نہ دیا تو پھر اس سے ناراض نہ ہوتے لیکن بعد میں گھر پہ رات ہی کو بیٹھ کر کے لفاف کھول کے ایک ایک بندے کو گینا جاتا ہے اور اگر کسی کے میں نکلے دھائی سو روپے وہیں گالیاں دی جاتی ہیں کہ چار تو بچوں کو لائے تھا اور شوہر بیوی خود بھی آئے تھے سو سو پیلو کے اور بڑیا کر کے کھائے انہوں نے دھائی سو روپے دیا کہ چار بچوں نے چار ٹکی کھائی ہوں گی اتنے کالے جامون کھائے ہوں گے ایک ایک روٹی کھائی ہو گی سب جوڑ کر کے انہوں نے یہ ہے نا وہ باتیں جس کا خمیازہ ہم بگت تے اپنے معاشرے وہ لینا رقم منا نہیں کوئی اگر خوشی سے دے رہا اجازت ہے لیکن آپ اس میں یہ سب تو نہ کرو کم سے کم کے کون کیا دے جا رہے ہیں دیا دیا چھٹی نہیں دیا تب بھی کش کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے بلکہ میں نے تو کچھ کو دیکھا جو قرضہ لیتے ہیں کہتے ہیں بس آج آج کے لیے قرضہ دے دے کل کو دے دوں گا اس سر کل کو آسمان سے پیسے آئیں گے نہیں رات میں فنگشن ہے نفاف آئیں گے کلی کو تجھے دے دوں گا کہ اتنے تو پکے ہیں آنے آدمی اسے باقائدہ جوڑ کے رکھتا ہے کہ اتنی رقم آنی ہے مجھے بتاؤ پھر یہ کیسی دعوت ہے اور اب تو چونکہ کیش لیت زمانہ آج کل بندہ آ جاتا ہے کیش ہے نہیں جیم میں تو مجھے لوگوں نے بتایا میں نے دیکھا تو نہیں کیونکہ دسیوں سال ہو گئے کسی میریج ہال میں قدم رکھے ہوئے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اب باقائدہ وہ اسکینر رکھے رہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جیم میں نہیں ہیں تو فون پہ گوگل پہ سے اسکین کر کے حدیعہ بھیج دیں کیونکہ ہم بڑے آلہ کالیٹی کے غریب ہیں آپ کی مدد کی بڑی صف ضرورت ہے اسکین کی اور بھیجئے اب وہ اسکینر بھی لگنے لگے کیو آر کوڈ وہی لگا دیا جاتا ہے کہ اپنی بلیسنگ اپنی خوشیاں دولند دولہ کے ساتھ اسے اسکین کر کے شیئر کی گیا کمال ہو گیا ہمارا اور ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی عداوتی کی سمجھ سے باہر کے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا سب کچھ ہوا اور اس کے بعد میں ولیمہ ہوا اور آپ نے گوش روٹی دی لوگوں نے کھائی یہ سارا معاملہ ہوا اور زینب بنت جہش اللہ کے نبی کی بیوی بند میں یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ اس عمل سے عرب کی وہ جو پرانی رسم چلی آ رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گئے کیا رسم کہ مو بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھا جاتا تھا اللہ کی نبی نے ان کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کر کے یہ بتا دیا کہ یہ بیٹا سگے بیٹے کے درجے میں نہیں ہے یہ ہمارے لئے اجنبی ہی کا اندر جرک تا آپ نے یہ پورا عمل کر کے سب لوگوں میں یہ پیغام دے دیا کتنا ہی لوگوں نے زبانے کھولی اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کی لیکن اللہ کے نبی کو ذرہ برابر کسی کی پرواہ نہیں تھی یہ ہی شان ہے صحیح انسان کی کہ کوئی کچھ بھی بولے فرق نہیں پڑھ نہ چاہیے آدمی کو ہمیشہ یہ دیکھ نہ چاہیے کہ میں جس موقف پر جس نظریے پہ جس مسئلک پہ کھڑا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو کوئی کچھ ہی بولے فرق نہیں پڑھتا یہ اکشان ہونی چاہیے آدمی کہہ اور اگر ہم یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو نہیں برا کہے گا وہ تو نہیں برا کہے گا یہ ایک پک مسلمان کی بطور خاص قوم کے رہبر کی پہچاد نہیں ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے لوگ کیا کہتے ان کی مرضی جو چاہے کہیں ہمیں وہ کرنا ہے جو شریعت میں اگر آپ ہمیشہ شریعت پر چلیں گے لوگ کہیں گے لیکن تھوڑے وقت کے بعد سب زبان بند ہو جائیں گی اور آپ کی جو عزت ہے وہ ہمیشہ کے لئے باقی رہے گی اور اگر بندے نے لوگوں کی وجہ سے شریعت کے خلاف کیا وہ ہمیشہ کے لئے لوگوں کی نگاہ میں ظلیل و خواہی ہو کر کے رہ جاتا ہے اس کا اپنا کوئی مقام نہیں بن پاتا لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو اپنے ہاتھ کا بندہ ہے اور اگر پتہ ہو کہ نہیں یہ اپنے ہاتھ کا نہیں یہ تو خود اپنے ہاتھ کا آسکتے تو پھر لوگ بھی ایک وقت کے بعد سمجھ جاتے پھر اللہ عزت دیتا اس لئے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں اللہ کے نبی نے کوئی کچھ ہی بولتا رہے حضور نے فرما جب اللہ نے کہہ دیا بات ختم ہے اس بری رسم کا خاتم اللہ کے نبی نے کر کے دکھا ہے لوگ کو اور یہ چیز ختم ہوئی بہر آل یہ تھا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اتنا زیادہ باب قد بنا اور اللہ نے اتنی خیر اس کے اندر مقدر فرمائی بلا آخر اس کے بعد حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ساری ہو گئے سن دس اور گیارہ ہجری میں اور اس کے بعد حضرت زینب کا جو انتقال ہوا ہے وہ ہوا ہے سن بیس ہجری میں ٹونٹی ہجری میں یعنی نبی کے تقریبا دس سال کے بعد دنیا سے یہ رخصت ہوئی ہے اور جس وقت میں رخصت ہوئی ہے بیس ہجری تھا اور وہ خلافت کا زمانہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش کے جنازے کی نماز پڑھائی عمر ابن الخطاب نے اور جنت البقی میں حضرت زینب بنت جحش کو دفن کیا گیا جو جنت البقی قبر استان پیغمبر کی مسجد کے بالکل سامنے بنا ہوا ہے اسی میں آرام فرما ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے ان کے پورے نکاح کا معاملہ اور ان کے جو نکاح میں دعوت ہوئی ہے اس دعوت کے اندر ایک بڑا قصہ پیش آگیا تھا اور بڑا اس میں عجیب کشمکش کا معاملہ ہو گیا تھا دعوت کے دوران وہ قصہ اور اس کی ساری تفصیل انشاء اللہ آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس وقت وہ دعوت چل رہی تھی اس وقت کیا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اس کی انشاء اللہ شرح آئندہ ہفتے باقی جو اصل واقعہ تھا اللہ کے شکر سے ہمارا مکمل ہو گیا اللہ سے میری اللہ رو بالعالمین آپ کا ایک ہی سوال ہے یہ معلوم کر رہے ہیں کہ لڑکی کے رشتے کے لئے کوئی دعا دیکھیں لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کے رشتے کے لئے یا جامعو یا جامعو میں ہر ایک کو یہی بتاتا ہوں ہر نماز کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ اس کو پڑھیں جس کا رشتہ ہونا ہے وہ بھی پڑھیں اس کے ماباک بھی پڑھیں تو اللہ نے چاہا بہت آسانی کے ساتھ آفیت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ فر نیک اور سوال رشتہ عطا فرما دیں گے سوال پر یاد آیا اس ہفتے چونکہ جو میرات میں آپ کے ہاں جلسہ بھی ہے انشاء اللہ تو اس کا خیال رکھئے گا اور اس معنی کر زیادہ خیال رکھئے کہ اس میں انشاء اللہ ہم نے اپنے مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں فی الحال موجودہ مفتی سال سا دامد برکات ان کو دعوت دیئے تو انشاء اللہ وہ بھی آئیں گے حاضر ہوں گے جلاس اندر ان کا بھی بیان ہوگا تو اس لیے ذرا سا خیال رکھنا کہ اول وقت میں فارغ ہوئی ہے اور فارغ ہو کر شروع شرکت کا احتمام کی مغرب سے عشاء کے درمیان اپنے کھانوں وغیرہ سے اس دن فارغ ہو جانا اور کوشش کرنا میں بھی انشاءاللہ عشاء پڑھتے ہی یہاں سے سیدھا جلسہ گامی سٹیچ پر ہی چلا جاؤں گا تو آپ حضرات بھی اس طرح سے تیار ہو کر آئیے کہ عشاء کی نماز پڑھ سیدھے جا کر بیٹھیں تاکہ مکمل از اول تا آخر جو بھی علماء اکرام تشریف لائیں گے ان کے بھی جو بیانات اور واضح نصیحت ہوں گی بندہ اس کو سنیں انشاءاللہ جمعہ رات کے دن اللہ آفیت کے ساتھ مکمل کر آئے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب دعا فرمائے الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عداب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا من فتنة المسیح الدجال یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرمائے یا اللہ ہماری خطان کو لغزشو کو غلطیوں کو اپنے فضل وکرم سے معاق فرمائے یا اللہ ہم سب کو محبت والے اعمال کی توفیق اطاف فرمائے ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اے اللہ جتنے حضرات درس کو سننے میں شریک ہیں کسی بھی طرح ہو یا اللہ سب کی تمام حاجتوں کو اور ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما یا اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کا موقع نصیب فرما اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما اے اللہ اپنے گھر کا بار بار دیدار نصیب فرما میرے مولا کریم پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما ہر طرح کے فتنوں سے اور آزمائش سے یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہر طرح سے ملک کے اندر خیر و برکت فرما اور فتنوں سے فساد سے اس ملک کو محفوظ فرما میرے مولا مولا کریم اس مجلس میں ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اپنے فضل سے ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم کے صدق توفیل میں قبول فرما و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آلہ و اصحابه اجمعین برحمت یا ارحم الراحم آمین یا رب العالمین